بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے کے سارے بتا دوں گا یہ میری کتاب جو انیس سو پنتازیس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پاکستان کے دور کے اینیویز اگر کسی کو جلدی ہے تو یہ ویڈیو کی جو ہے وہ کالٹی پہ جا کے اس کی سپیڈ کو انکریز کر کے جلدی جلدی وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو صرف میں نے چارٹ کی فارم میں بتانا اور امپورٹنٹ اپورڈر باتیں پہلے بتاؤں گا مطلب اس چپٹر کو میں یوں نچوڑوں جو چیز نکلے گی وہ یہاں پہ ڈسکس ہوگی سارے کے سارے باقی میں نے آر لیڈی جو ہے نا وہ فیزیو کے بائیو کے ایم کی اور اناٹمی کے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رکھے ہیں فسٹ ایر کے بھی سیکنڈ ایر کے بھی تو جی سے وہ چاہیے وہ لے لے اگر کسی کو پی ڈی ایف چاہیے تو مجھے واتس ایپ میں اباؤوٹ سیکشن میرا نمبر ہے وہاں پہ جا کومنٹ کر دے میں دے دوں گا سب سے پہلے جو ہے نا وہ سرکولیٹری شاک ہوتا گیا ہے مطلب ان ایڈکینسی آب بلاڈ فلو ہے ٹھیک ہے جنرلائیجی ان اگر میں بک کے مطابق چلوں گا ان ایڈکینسی آب بلاڈ فلو ہے میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ بک کو دیکھتی ہیں کیوں ہوگا ویسکولر کلائپس کی وجہ سے تھرو آؤٹ دی باڈی اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا ٹیشو ڈیمیج ہوگا وجہ کیا ہے ڈیکریز بلاڈ فلو ہے اچھا بلاڈ فلو ڈیگریز ہوگیا تو کیا ہے اکسیجن کی کمی ہو جائے گی ایسی یہ نا مطلب اکسیجن کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ اوٹو کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ہمارے پاس اوٹو کی ڈیلیوری کام ہوگی پلس نیوٹریانٹس ٹھیک ہے ساتھ نیوٹریانٹس بھی ہونا اس کی بھی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا جو کارڈک آؤٹ پوٹ ہے نا وہ کام ہو جائے گی جب اکسیجن کام جائے گی تو وہ کارڈک مسل یا وہ اپنے ایکشن بھی کام پر فارم کریں گی جس کی وجہ سے کارڈک آؤٹپوٹ مجھے کارڈک اسکیمیای کی طریقہ ہوگا وہ بھی کام ہوگی کارڈک آؤٹپوٹ کام ہوگی تو کیا ہوگا جو ہماری ویسکولر ہے نا ٹون وہ بھی مطلب بلڈ ویسلز کے اندر اچھی طرح نہیں جارہا تو ویسلز کی ٹون جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرگ ہو جگی مطلب ویسکولر ٹون جو ہے نا وہ بھی ڈکریز ہوگی اچھا کارڈک آؤٹپوٹ کی ایک تو اکسیجن کی کمی ہوگا دوسرا نیوٹریانٹس نہیں مل رہے جب آپ کو کھانا پورا نہیں ملے گا تو آپ اپنی آؤٹپوٹ کیسے پوری دیں گے سمجھ رہے ہیں میری بات بک میں یوں لکھا ہوں جنرلائز ان ایڈکوینسی یا بلڈ فلو مطلب throw out the body causing tissue damage ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ویسکولر ٹون ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی اب اس کے اندر جو میں کازیز اس کے جو نا وہ شاک کے ڈسکس کروں پہلے میں کازیز ڈسکس کرتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ سارے کے سارے جو نا وہ سٹیجز اس کی جو نا ڈسکس کروں گا کازیز کازیز میں آپ اگر میجر اگر دیکھو بک کے اندر تو وہ ہے ایک نمبر ارمان پہ آجے گا ہمارے پاس ڈکریز کارڈک آؤٹپوٹ ہو گیا یہ تو ہو گیا نا ڈکریز کارڈک آؤٹپوٹ اچھا مین یہ ایک وجہ ہوگی نمبر دوسری وجہ کونسی ہوگی جو ہے نا سرکولیٹری شاک اس کی وجہ ہوگا نا کارڈک آؤٹپوٹ ڈکریز ہوگیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس سرکولیٹری شاک ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو میٹابولیزم ہے اس کی اوپر سارے کا سارا فرق پڑے گا اب اگر میں اس کو مزید تھوڑا سا کھول کے بیان کروں تو وہ یوں کہہ سکتا ہوں ڈکریز کارڈک آؤٹپوٹ کی وجہ پوئی سکتا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں ایک ہوگا ہیمریج ٹھیک ہے مطلب کوئی نہ کوئی نہ وہاں پہ ہیمریج ہو گیا کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے اس کے علاوہ بلڈ والیم ہیمریج کی وجہ سے بلڈ والیم وہ ڈکریزد ہو گیا ٹھیک ہے بلڈ والیم کی کمی ہو گئی نیش کیا ہوگا ڈکریزد ویزو موٹر ٹون مطلب اس کی جو ہے نا وہ سیمپیتھائٹک سسٹم جو ہے نا وہ اس کی میں کمی آ گیا ویزو موٹر ٹون جو ہے نا اس میں سارے کے سارے کمی آ گیا اس کے علاوہ یا پھر کارڈک آؤٹپوٹ کام ہونے کے ایک اور وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بلوکیج ہے ٹھیک ہے ابسٹرکشن ڈو بلڈ فلو آپ لکھ دیں سیمپل ورڈ میں یہ سارے کے سارے گائٹن کے میں لفظ جیوتھ کر رہا ہوں ابسٹرکشن ڈو بلڈ فلو ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ کہہ لیں مایو کارڈیل ان فریکشن بھی ایک اس کی مین وجہ ہے ایم آئی جی سے ہم کہتے ہیں نا کارڈک ہارٹ ہے مایو کارڈیل ان فریکشن پھر اس کے علاوہ کیا آسکتا ہے کہ ہارٹ کو کوئی نہ کوئی ٹاکسیسٹی ہو گیا آپ لکھ دیں کچھ نہ کچھ ٹاکسک سٹیٹ آف ہارٹ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کارڈک آوٹمٹ میں کمی کی ایک اور وجہ ہے کہ ہارٹ کے جانب وہ والو کے اندر کوئی نہ کوئی لفڑا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مطلب مال آپ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں ڈس فنکشن آو دی ہارٹ ہارٹ والو کہہ لیں اس کے علاوہ کیا آپ کہہ لیں کارڈک ایریڈمیاز کارڈک ایریڈمیاز یہ کارڈک آوٹپوٹ کے اندر مسئلہ ہے مطلب ارریکلر بیٹنگ آو دی ہارٹ مطلب پہلے ایٹریا کنٹریکٹ کرتے ہیں پھر وینٹیکل اس میں کیا ہوتا ہے وینٹری اور کبھی ایٹریا کبھی وینٹیکل آپ اس میں گڑ بڑھ کر رہے ہیں سر کے سارے تو یہ سر کے سارے کی ہیں اچھا اب جب سرکولیٹری شاک ہو گا نا یہ تھا سرکولیٹری شاک ہوا ہے نا مطلب سرکولیٹری شاک ہو گیا ایک ہے ایک ہے ایک ہم نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں کارڈک آوٹپوٹ مطلب اس کے طرف کارڈک آوٹپوٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے پھر بھی اس کو بندے کو شاک ہو رہا ہے مطلب شاکنگ انڈیشن میں جا رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو جو ہے نا وہ میٹابولیزم جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے مطلب اکسیس میٹابولیزم آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یہ گائیٹن کے میں بھی خوبہ ہوئی اسی طرح لکھا ہوا ہے نمبر دو پہ کہہ رہا ہے مطلب کہ اوٹو پلاس نیوٹرینٹ جو ہے نا وہاں کھانا شانا پورا نہیں ملدہ دل کو مطلب ٹیشوز کو سوری ٹیشوز کو جو نا اکسیجن اور وہ پراپر نہیں ملی وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے بھی شاک میں جلا جا رہا ہے دو کیا فنڈیشن ایک ہے کارڈک آوٹپوٹ ڈکریز ہوئی ہے ایک بھی داؤڈک آوٹپوٹ ڈکریز اس میں اندر کارڈک آوٹپوٹ پہ کوئی فرق نہیں بڑھا فرق کہاں بڑھا ہے کہ ہمارا میٹابولیزن کے اوپر اور اوٹو اور نیوٹریشن کے اوپر سارے کا سارا نیکسٹ جو ایمپورٹنٹ بات ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ سٹیجیس آف شاکس جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں تو اس نے تھری مین سٹیجیس آف شاکی ہیں اور یہ مجھ سے نا میرے فسٹیر کے بائی بائی کے اندر پوچھا کر دی مطلب تھری سٹیجیس آف شاکس سٹیجیس آف شاک کتنے ہیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکرائب کرو یہ مجھ سے بائی 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 سٹیر کے اندر آلان دوری اچھا تین کون کون سے ہیں نمبر ون پہ آجے گا نان پروگریسیو شاک ٹھیک ہے جو زیادہ پروگریس نہیں کرتا نام میں ہی کام آپ کو نظر ہے نان پروگریسیو ٹھیک ہے نمبر دو پہ آجے گا پروگریسیو جو پروگریس کر سکتا ہے مطلب زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پروگریسیو شاک اور نمبر تین پہ ہمارے پاس آجے گا جو اریورسیبل سٹیج جانا شاک کی وہ مطلب نان پروگریسیو شاک سٹیج ہے ساتھ ساتھ اس کے اب لگے ہیں نان پروگریسیو سٹیج اور جہاں پہ اریورسیبل سٹیج مطلب جو کچھ بھی کر لو آپ یہ واپس نہیں آئے گا اس کنڈیشن سے سب سے پہلے جو ہے نان پروگریسیو کو ڈسکس کرتا ہوں نان پروگریسیو کو ہم کہتے ہیں دوسرا نام کمپنسیٹیڈ شاک یہ ایم سی کی ادھمی آتا ہے کمپنسیٹیڈ شاک بھی اس کا دوسرا نام ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نارمل سرکولیٹری جو ہے نا میکنیزم وہ انوال ہو جاتے ہیں اور باڈی کو جو نا فلی ریکاورڈ کر رہتے ہیں ہمیں باہر سے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا انشارڈ جو آپ کے نارمل سرکولیٹری میکنیزم ہے نا نارمل سرکولیٹری کمپنسیٹری میکنیزم ٹھیک ہے مطلب ہمارے جو بیرو ریسیپٹرز ہو گیا وہ سارے کے سارے ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے وہ سارے کے سارے خود آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اس شاک کو ٹھیک کرنا ہے اور باڈی کو ریکاور کر لیتے ہیں اس شاک کے اندر سے مطلب جو اکسیجن کی کمی ہے جو ٹیشیو ڈیمج ہو رہا ہے اس سے ریکاوری کر لیتے ہیں خود با خود اور اس کو زیادہ پروگریس نہیں کرنے لیتے پروگریسی میں کیا ہے یہاں پہ اگر ویڈ آوٹ تھرابی جو ہے نا مطلب ان کو اس سٹیج کے اوپر ہمیں تھرابی جو ہے نا وہ آٹی پی باعث تھی کوئی نہ کوئی تھرابی ڈاکٹرز کا مضرورت ہوتی ہے ویڈ آوٹ تھرابی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کنڈیشن جو دینا وہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ کی جان تل میں ڈائی پیشنٹ ویڈ آوٹ تھرابی پیشنٹ میں ڈائی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے کہ اتنا وہ عدد ہے کہ وہ پیشنٹ کو مار بھی سکتی ہے ویڈ آوٹ تھرابی شاک بکام سٹیڈیلی ورس انٹیل دیتھ ورس ہو سکتا ہے انٹیل دیتھ تک یہ گائٹن کی لفت ہے اوکی ہو گیا اچھا ایریورسیبل میں کیا کہتا ہے کہ جو شاک ہے نا وہ اتنے لیول پہ چلا جاتا ہے کہ تمام جو ہے نا وہ تھرابیز جو ہے نا وہ فیل ہو جاتی ہیں مطلب آل تھرابیز جو ہے نا وہ فیل ہو جاتی ہیں کوئی تھرابی ہمارے پاس کام نہیں کرتی اس کنڈیشن کے اندر اور یہ تھرابیز آر ان ایڈوکیٹ مطلب اتنی وہ اہم نہیں ہے کہ آپ وہ کمپنسیٹ کر سکیں پڑھ دیکھو یہ تھی سارے کے سارے تین میں سٹیجن سب شاک اور یہ پوچھتے ہیں اور اس کے بالکل اس نے نیچے لکھا ہوا ہے ایک اور قسم کا شاک شاک لنگ سنڈروم مطلب کہ آپ کو نام سے کام پتہ چاہلا ہوگا کہ لنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہے شاک لنگ سنڈروم یہ عموماً وای باز کے اندر پوچھ جانے والے قویسٹن ہیں ٹھیک ہے یا پھر تھیوری کے اندر ایک آدم آکس کا آج ہے تو آج ہے اس میں اندر کیا ہوتے تھے جو ہمارے ہیں نا لنگز کے ٹیشو اس کی ڈیٹیوریشن ہو جاتی ہے مطلب جو بھی لنگز کے ٹیشو وہ ڈیٹیورییٹ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ڈیمیج آپ کہہ لے لنگز ٹیشو ان کے ادر کچھ نہ کوئی چلپڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے جو بعد میں ہمارے پاس ڈیٹھ کی کنڈیشن کو لیڈ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بھی لنگز کی بیماری ہو گیا رسپائیوریٹری ڈیسٹریس کی کنڈیشن آپ نے سنی ہوگی نا رسپائیوریٹری ڈیسٹریس اور اس کے بعد فائنلی اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ کروا دی جاتی ہے یہ وہ سنڈروم ہے ایسا شوق ہے جس کے اندر لنگز کے جو ہے نا وہ ٹیشو ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ ڈیمیج کیا کرتی ہے رسپائیوریٹری ڈیسٹریس رسپائیوریٹری ڈیسٹریس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اوکے ہو گیا اوکے جی نیسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاسیفکیشن آپ شوق لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو پارٹ ہے اس کے اندر سٹیجیز آپ شوق ہیں آپ نے گوھر سے پڑھنا کہ سٹیجیز لکھے ہوئے یا کلاسیفکیشن میں نے دیکھا عموما یہ مکس ہو جاتی ہے کلاسیفکیشن اور ہیں سٹیجیز جو ہیں وہ تین ہیں کلاسیفکیشن کے اندر ہنا ہم ان کی ٹائپس لکھے ہیں کس قسم کے شوق جو ہیں وہ آپ کے ہوں گے ایک ہوگا جناب ہمارے پاس ہائپو ویلیمک شوق یہ کئی طرح کیا جاتے ہیں لیکن جو مین میں وہ میں یہاں پہ پہلے بتا دوں ٹھیک ہے تاکہ ان کو ہم اچھے سیڈیسٹ کر سکتے ہیں ہائپو ویلیمک شوق مطلب والیم سے ریلیٹڈ جو ہے نا والیم کام ہو جانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو ویلیمک شوق نمبر دو پہ آ جاتا ہے ویزو جینک شوق ویزو جینک شوق نمبر تین پہ کارڈیو جینک شوق نام سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے کارڈیو جینک شوق اچھا اور نمبر چار پہ آ جاتا ہے آپسٹرکٹیو شوق مطلب کچھ نہ کچھ آپسٹرکشن ہو جائے آپسٹرکٹیو شوق یہ مین پہلے چار دیکھ لیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا اینا فائلیکٹک شوق بھی ہو جاتا ہے اور سیپٹک شوق بھی ہو جاتا ہے وہ میں علاقہ سے ڈسکس کروں گا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک اینا فائلیکٹک ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے سیپٹک شوق ٹھیک ہے یہ دونوں کیا تکریز کو ہم علاقہ سے ڈسکس کرنے پہلے اس کو میں اچھے سے بتا دوں تھا کہ یہ اچھے سے میمورائز ہو جائیں ہائپو بولیمک میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا وہ والیم جو ہے نا پلازما کا وہ بلڈ کے اندر جو پلازما کا والیم ہے وہ کام ہو سکتا ہے اس کی ریزنز کیا کیا ہو سکتی ہیں والیم کام ہونے کی دیکھو یا تو اس بندے کو جو ہے نا وہ کیا ہوگا اس کا والیم کام ہونے کی ہیمریج ہو گیا مطلب کوئی نہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے اسے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا نمبر دو پہ ہوگا ٹرامیٹک شاک ٹرامیٹک شاک ہو جائے گا مطلب ہائپو بولیمک شاک سے نا اس کو جو فردر شاکس ہو سکتے ہیں اس کو میڈیسز کھا رہا ہوں کہ اس کو ہیمریجز شاک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرامیٹک شاک اس کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو سرجیکل شاک ٹھیک ہے مطلب سرجری کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اتنا بلڈ لاؤس ہو گئے کہ وہ بلڈ ڈکٹ سے کنٹرول ہی نہیں ہوا اور وہ ہائپو بولیمک شاک کو جو سرجری کے دوران ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سرجیکل شاک اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کہ وہ کہیں جل گیا ہے تو جلنے کی وجہ سے کیا ہوگا پانی ایوپریٹ ہوگا ہائپو بولیمک والی امکام ہوگا اس کی وجہ سے جلنے کی وجہ سے ہوگا اسے ہم کہیں گے برن شاک ایک برن شاک کے بعد اگر اس کو ڈائریا وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہوگا اس کو وومنٹنگ یا ڈائریا کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ واریم کام ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ابزابشن ہی نہیں انٹرسٹین سے ہو رہی کچھ بھی تو ڈائریا کے اندر بھی وہ ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو اسے ہم کہیں گے ڈی ہائیڈریشن شاک مطلب آپ ہائپو بولیمک کی فردر کلاسز کو اگر ڈسکس کریں تو یہ چار ہیں ہیمرجک ٹرومیٹک سرجیکل برن اور ڈی ہائیڈریشن نیکسٹ ہے ویزوجینک شاک ویزوجینک جو ہے نا یہ فردر لیڈ کرے گا کس کو کہ جو ہمارے پاس نیوروجینک جو ہے نا شاک اس کو ایک تو نیوروجینک کو کرے گا نا نیوروجینک بطلب نروس سسٹم کو اسے ریلیٹیڈ سارے کا سارا آئے گا اس کے علاوے انافائلیکٹک شاک انافائلیکٹک شاک اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سیپٹک شاک مطلب کوئی بھی جو ہے نا وہ انافائلیکٹک کے اندر کیا ہوگا ویزوجو ڈیلیٹر ہسٹامین آجاتا ہے نا مطلب وہ بلڈ ویسل بھول جاتی ہیں اس کی وجہ سے بہتا ہے سیپٹک کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی بھی بیکٹیریا انوال ہو جاتا ہے سیپٹک شاک اس کی فردر جائیں کارڈیوجینک میں کیا ہوگا اس کی وجہ سے مطلب شاک ڈیو ٹو ایریجمیا مطلب ارگلر ہارٹ بیٹ کی وجہ سے جو بھی ہوگا نا ایریجمیا اس کے علاوہ شاک ڈیو ٹو اس کی بیاں کی وجہ سے ہوگا مطلب آکسیجن کی سپلائی کام ہوگی تو جو کارڈیگر یعنی شاک کو وہ لیڈ کر دے گا اس کے علاوہ ہارٹ فیلیر جو ہے نا مطلب ایم آئی مائی آکارڈین انفرکشن وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دل کے اوپر بوجھ پڑے گا دل کی وجہ سے جو شاک ہوگا اسے ان پہیں گے کارڈیگر یعنی شاک سو سمپل نیکس پہ لاسٹ ہے بٹ نارٹ لسٹ آبسٹرکٹیو شاک آبسٹرکشن میں نام سے کام نظر ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آبسٹرکشن ہو رہی ہے یا تو دل کی اندر مایو کارڈیل ٹیومر دل کی اندر کوئی اتنا بڑا ٹیومر ہے کہ وہ بلڈ کو آبسٹرک کر رہا ہے یا پھر کارڈک ٹیمپو نیرز ہو سکتا ہے کارڈک ٹیمپو نیرز آپ نے اگر تھوریکس والا چپٹر پڑا ہونا ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے بڑے کلیر الفاظ میں کہا کہ جو ہوتے ہیں نا ہارٹ ہوتا ہے اس کے گرد جس طرح لنگز کے گرد ایک جلی ہوتی جسم پلیورہ کہتے ہیں ہارٹ کے گرد ایک جلی ہوتا ہے جسم کہتے ہیں پیری کارڈیا پیری کارڈیا ٹھیک ہے اس کے درمیان جو سپیس ہوتی اسے ہم کہتے ہیں پیری کارڈیل سیک ٹھیک ہے اب یہ ہارٹ آنا جس کے دن پیری کارڈیل سیک ہو تو وہاں پہ کیا کہتا ہے فلیوڈ زیادہ جمع ہو جاتا ہے ہاتھ سے زیادہ ایک لیے یہ لبلیکیشن دیتا ہے اگر یہ ہاتھ سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے یہ کیا کرے گا یہ دل کو ہی جو ہے نا وہ جکر لے گا مطلب اس کے زیادہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن نہیں ہونا دے گا دل کے اوپر وزن آ جائے گا تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ کارڈی ٹیمپو نیٹ کی وجہ سے ابسٹرکشن ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پلمانڈری ویسکولر ابسٹرکشن بھی ایک وجہ ہے مطلب لنگز کے اندر کچھ نہ کچھ جو لنگز کی طرف ویسل جا رہی ہے نا پلمانڈری آرٹریز جو ہے نا یا بین تو پلمانڈری اوپسٹرکشن جو ہے نا وہ اس کی ایک وجہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوپسٹرکشیو اوپسٹرکٹو شاک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اوکے ہو گیا ابھی میں مینیفیسٹیشن آف شاک مطلب شاک کے جو کنڈیشنز ہیں نا کیا کہتی وہ سرکولیٹری شاک جو ہے نا کون کون سی کنڈیشنز کو پھالو کرتا ہے دیکھو میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس کدھر گئی یار مارکر دوسری جو ہے نا کارڈک آؤٹپٹ ڈیکریز ہوئی جا ٹھیک ہے مثلا آپ نے لکھ دینا کارڈک آؤٹپوٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیکریز ہوئی جا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا جو ایٹریل پریشر ہے نا ایٹریل بلیڈ پریشر جو ہے نا اس میں کیا ہو گیا ڈراپ کر گیا کارڈک آؤٹپوٹ کام ہوئی ایٹریل پریشر زہری بات ڈراپ کر دے گا اب لو بلیڈ پریشر جو ہے نا وہ کیا پروڈیوز کرتا ہے یہ ایک تو ہمارے پاس پروڈیوز کرے گا ریفلیکس چیکی کارڈیا ریفلیکس مطلب دیل کو کہے گا کہ تم جلدی پاپ کرو ہمارے پاس بہت کام ہارڈ آرہ تو دیل کے کرے گا ریفلیکس چیکی کارڈیا کے انڈر آ جائے گا اور اس کے علاوہ ریفلیکس ویزو کنسٹکشن جو ہے نا اس کی ریفلیکس ویزو کنسٹکشن مطلب کہ ویسل کی کنسٹکشن ہوگی تاکہ وہ بلیڈ پیشر کو ہائیڈ کرے مطلب اس کو انکریز کرے ایک تو دیل تیزی سے دھڑکنا شروع کرے گا اس کے علاوہ جو ویسل دینا اس کی کنسٹکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ہمارے پاس جو دیسٹولیک ہے نا پیریڈ وہ کم ہو جائے گا ایک ہوتا ہے نا سٹولیک ہے دیسٹولیک دیسٹولیک جو پیریڈ ہے نا وہ کیا ہوگا وہ کم ہو جائے گا مطلب کہ جو ریلیکس ریلیکسنگ سٹیٹ آف ہارٹ ہے نا وہ کم ہو جائے گی گل دلیل جھڑکے کا مطلب ریلیکسنگ اس کی ٹائم کم نگ Prix تو وہی ہے ڈائیسٹولیک یہی ہو دہا ہے ریلیکسنگ آف ہارٹ تو دیسٹولیک پیریڈ اس کا کم ہو گیا پھر کیا ہوگا فلنگ آف ہارٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی ایسی ہی ہوگا نا ایزی ہوگا نا فلنگ آف ہارٹ جو ہے نا وہ کم ہو کی اب فلنگ آف ہارٹ کم ہو گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سٹوک والیم سی سٹولک پریشر وہ بھی ہمارے پاس کام ہوگا جب دل نے ریلیکس ہی کام کیا ہے اس کے اندر بلڈ فیلنگ ہی کام ہوئی ہے تو سٹروک والیم وہی ہوتا ہے نا جو دل کے باہر نکلتا ہے نا جب دل کنٹیکٹ کرتا ہے جب ہے ہی دل کے پاس کام بلڈ تو کام ہی نکلے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو سٹروک والیم ہے ٹھیک ہے سٹروک والیم جو دل پمپ کر رہا ہے بلڈ وہ ہمارے پاس کام رہے گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سٹروک والیم کام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سسٹولک پریشر بھی کام ہے مطلب جو کونٹریکشن کے دوران جو ہوتا ہے نا ہمارا پریشر سسٹولک پریشر وہ بھی ہمارے پاس کام ہے یہ کیجئے چارٹ ہو گیا اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو پلس پریشر ہے نا وہ کام ہو جائے گی آپ کو پلس بھی جو ہے نا اس بندے کی فیل کریں گے تو وہ دہمی دھیمی سی محسوس ہوگی بہت کام رہا ہے مطلب اگر آپ وہ پلس میٹر اور پلس آکسی میٹر لگائیں گے نا تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ گلٹن میں کہ ٹونٹی ایم ایم آف ایس جی تک جو ہے نا وہ آپ کو دکھے گی مطلب اتنی فیبر ہوگی وہ اتنی کام ہوگی اب جو ان کرنیشن میں جب پلس بھی کام ہے مطلب بلڈ ٹیشیو کے پاس نہیں آرہا تو ٹیشیو وہ کیا ہوگا آکسیجن کی کمی ہے تو وہ کس کے اندر چلے جائے گا ہائپوکسی اگمد ہائپوکسی یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے دیکھیں یہ اگر آپ اسی طرح چارٹ بنائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت مدہ آئے گا اور اگزیمینر جو ہے نا وہ چارٹ دیکھتے ہوتے ہیں ہائپوکسی آگا ہائپوکسی آگا مطلب ڈیکریز بلڈ بلیسٹری ہوگی تو اس کی وجہ ہائپوکسی آگا اب سکین کو بھی آکسیجن کی کمی ہے بلڈ کی کمی ہے تو کیا ہوگا سکین آپ بتا دیں گے اس کی جو ہے نا وہ آپ پیل کر دیں گے ٹھیک ہے مطلب پل پلہ ہارس ہی ہو جگی اور اس کے علاوہ آپ کو کولڈ سکین مطلب اس کی جلد کو آپ حاصل لگائیں گے تو وہ تھنڈی تھنڈی آپ کو نظر آئے گی وجہ کیا ہے ویزو کانسٹکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب سارے کی ساری یہاں سے ویزو کانسٹکشن ہوگی نا تو جتنا بھی گرم بلڈ یہاں ہاتھوں میں آ رہا تھا وہ گرم بلڈ نہیں آئے گا تو جس کی وجہ عام الفاظ میں بتا رہا گرم بلڈ نہیں آئے گا جس کی وجہ ہاتھ اور پاؤں اس کے تھنڈے پاڑ جائیں گے پیلے پاڑ جائیں گے پیلے کے پاڑے گے اکسیجن کام آ رہی ہے اب ہائپاکسیا کی وجہ سے سائنوسیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے مطلب ایسے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ سائنوسیز کی طرف جائے گا مطلب اس کا جانبہ نیلا رنگ پاڑ جانا وہ سائنوسیز ہونا شروع ہو جائے گی خاصتاً آپ اگر اس کی کان دیکھیں گے نا وہاں پہ یا اس کی یہ فنگر ٹپس آپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو یار فوکس کو آج بتانی کیا ہے فنگر ٹپس آپ دیکھیں گے یا اس کے کان کے ائر لوبیولز دیکھیں گے نا وہ سارے کے سارے آپ کو سائنوس نظر آئیں گے اکسیجن کی کمی سے مرے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ کر ہم جی ایف آر کی بات کریں اور یورینری آوٹپوٹ کی بات کریں تو وہ بھی کام ہو کیوں کیونکہ گلو میریلیس کلنی کے پاس جو ہے نا گلو میریلیس ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ کام جا رہا ہے تو جو گلو میریلیس فلٹیش ریٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ایف آر اس کے اندر کمی آئے گی اس کے علاوہ جو یورینری آوٹپوٹ ہے نا ٹھیک ہے یورینری آوٹپوٹ وہ بھی کمی ہے یہ مطلب یہ پلس ریٹس کے سارے کم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے جی ایف آر بھی کم ہوگا یورینری اس کا جو ہے نا وہ سارے کا سارا آوٹپوٹ کم ہوگا اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے بلڈ فریشر اس کا فعال کر جائے گا بہت سویر بی پی آپ کہنے اس کا چیک کریں گے تو بہت کم آپ کو نظر آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا کہ وہ ہارٹ کو جانا وہ جلدی جلدی ٹیکیکارڈیا کی کنڈیشن کے اندر یہاں بتایا نا جب ہارٹ جلدی جلدی کام کرے گا تو کیا ہوگا وہ زیادہ انرجی یوٹلائز کرے گا مطلب ہائپوکسی کنڈیشن کے اندر وہ جب زیادہ کام کرے گا تو اس کا میٹابولیک ریٹ زیادہ بڑھ دے گا ٹھیک ہے اکسیجن کی کمی پہلی ہے تو وہ این اروبی کی میٹابولیزم کی طرف جائے گا این اروبی جب این اروبی کی طرف جائے گا تو پھر کیا ہے آپ کا پتہ کہ لیکٹک ایسیڈ کی جو ہے نا وہ پروڈکشن ہو جاتی ہے ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ میں سارے گھائٹن کی ہیڈنگز کو شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں اب لیکٹک ایسیڈ پروڈیوزڈ ہوگا لیکٹک ایسیڈ کی وجہ سے کیا ہوگا ایسیڈوسیز آپ کا پتہ مطلب کاربونک ایسیڈ اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سی او ٹو زیادہ ہو جائے گی ایچ ٹو سی او تھری مانگے کاربونک ایسیڈ جسے ہم کہتے ہیں لیکٹک ایسیڈوسیز ہونا شروع ہو جائے گی ایک یہ کنڈیشن ہوگی اب ایسیڈوسیز کیا کرتی ہے ایسیڈوسیز جب بھی جہاں بھی ہوگی وہ ایک تو ایفیشنسی کو کم کرے گی ایفیشنسی کو بہت حد تک ریڈیوس کر دیتی ہے ہارٹ کی سپیشلی پھر اس کی ایفیشنسی کم ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے پاس جو بھی کارڈک آؤٹپٹ ہے نا وہ کم آ جائے گی اور مطلب ایک تو پہلے ہی کم تھی اس کو ہم نے زیادہ کروانے کے لئے ٹیکی کارڈک رہایا لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا ایسیڈوسیز ہوگی ایسیڈوسیز نے مزید کارڈک آؤٹپٹ کو کم کروا دیا سو بلاڈ جو ہے نا وہ مچ ڈگریز ٹو دی ٹیشو مطلب وائٹل آرگن آپ جو بچ گئے تھے ہمارا ہارٹ اور برین جو ہے نا یہ وائٹل آرگن ہے اب ان کی طرف جب اور کارڈک آؤٹپٹ میں کمی آئی تو وائٹل آرگن بھی خطرے میں پاڑ گئے ہیں اب بلاڈ فلو ٹو دی برین ٹیشو جو ہے نا وہ کیا کرے گا اسکیمیا کروا دے گا دیکھو نا مطلب یہاں پہ اگر میں لکھوں یہاں پہ کارڈک آؤٹپٹ کم ہوئی آپ لکھتے ہیں کہ پھر وائٹل آرگن جو ہے نا وہ خطرے کے اندر آگئے ہیں اب وائٹل آرگن جو ہی خطرے کے اندر آئے ہیں تو برین کو ٹیشوز کو ہائپوکسی آگا اکسیجن کی کمی ہوگی ہے ٹھیک ہے ہائپوکسی کی وجہ سے کیا ہوگا وہ فینٹ ہو جائے گا بندہ مطلب دڑم سے نیچے زمین پہ گر جائے گا اور مطلب ایک دفعہ اگر برین کے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے دماغ کے ٹیشو تو پھر آپ کی بھول ہے کہ اسے دوبارہ وہ اسی حالت میں لے آئے بہت خطر میں آگا مطلب فینٹ ہوا بندہ گیرا اس کے بعد جو آنا وہ دل اور مزید کمزور ہوا کارڈک آریسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور بندہ جو آنا اللہ کو پیارا ہو گیا مطلب یہ ایک چارٹ ہے یہ سارے کا سارا مینیفیسٹیشن آف دی شاک کا اگر میں شاٹ الفاظ میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو آپ اگر اس طرح لکھ دے گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس ملے گے یہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہارٹیریل پریشر کام کارڈک آرٹ کو ریپلیکس ٹیکی کارڈیا ڈائیسٹولی پیریڈ اس کا کام ہوا فیلنگ آف دی ہارٹ جو کمی ہے سٹوک والیم کام ہوا سٹوک پریشر کام ہوا پلس ریٹ کام ہوئی ہائپوکسی آگیا سکین اس کی آپ بتا دیں گے پیل یہ سکین والی زیادہ دیکھتی ہیں پیلنگ اس کی سینوسید ہوگی پھر اس کا آپ نے یورن کے اوپر آ جانا میں نے بلیڈر بلوڈر کے دیکھنا ہے جی ایفر اس کا کام ہوگا اس سے یورن کام ہوگا بی پی کام ہوگا اس کے بعد جب انہیں زیادہ ٹیکی کارڈی ہے زیادہ دیر تک یہ کنڈیشن رہی گی تو لیکٹک کے ایسی ڈوسیز ہو جائے گی لیکٹک کے ایسی ڈوسیز مزید ایفیشنسی کو کم کرے گی دل کی دل کو بھی مزید اور زور لگانا پڑے گا مطلب وہ اور ویک ہوتا جائے گا اب جو ہی اور ویک ہوگا برین جو خطرے میں آ جائے گا وائٹل اگر برین اور جو ہارٹ وہ مزید خطرے میں آ جائے گا ہارٹ کو کرونڈی ویسلز گرتی ہیں وہ مزید خطرے میں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا بندہ فینٹ ہوگا کارڈک آریسٹ ہوگا اور دیکھ ہو جائے گا خوبصو کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا اوکے جی اب بھی جو ہے نا اب اگر پشاکوالا پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا آپ جناب ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے جناب سب سے پہلے سب سے پہلے اگر اس طرح کا پیشنٹ آپ دیکھیں نہ کہیں بھی تو اس کی نمبر وان پر کرنی ہے وہ ہے ہیڈ ڈاؤن مطلب اس کا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ نیچے کار دینا اور پاؤں اس کے اوپر اٹھا دینا ہے تاکہ وائٹل آرگن جو ہے نا اس کو ہم سیپ آسا کہ امرین کو زیادہ سے زیادہ ہارڈ کو ایزی لی بلڈ سپلا ہی آسا کہ دل کو زیادہ برکنا پڑا مطلب ہیڈ ڈاؤن جو ہے نا وہ پوزیشن آپ نے سب سے پہلے اس کی بندے کی جو ہے نا وہ لے گیا نہیں ہے نمبر دو پہ کیا کرنا ہے اکسیجن کی کمی ہے تو اکسیجن جو ہے نا وہ ارینج کروا کے کہیں اسے اکسیجن تھرابی اس کی کروا دینی ہے اوکی ہو گیا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے جو گلوکو کارٹی کارٹز ہیں مثلا ہاں تیسے نمبر پہ یا پہلے یہ کہا لیں آپ اس کو اگر بلڈ کا ارینج ہو سکتا ہے تو بلڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیونکہ اس کے بلڈ بی پی کم ہے تو پلازمہ ٹرانسپیوز کروا ہے نا اب پلازمہ جو ہے نا وہ ڈیکسٹران کی صورت میں ہوتیتا ہے جو پلازمہ اکسپینڈر ہے پلازمہ جو ہے نا اس کی ٹرانسپیوزن کروا دینی ہے یہ کہ یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو سیمپیتیٹک ڈراغز ہیں نا مطلب ہم نے سیمپیتیٹک سسٹم کو مزید بوسٹ آف کرنا تاکہ جلدی جلدی بلڈ ٹیشو تک پہنچے مزید جو مار رہے ہیں ان کو اکسیجن پہنچے تو جتنی بھی سیمپیتیٹک ڈراغز ہیں نا آپ نے اس کو وہ لگانے شروع کر دینی ہے مطلب جس کے اندر اپینیفرین اور نار اپینیفرین جو ہے نا اپینیفرین اور نار اپینیفرین یہ عادتی ہیں یہ ساری ساری سیمپیتیٹک ڈراغز اس کے اندر لگ دیں گی اس کے علاوہ آپ اس کو گلوکوکارٹیکائڈز لگا سکتے ہیں جو آسو آیا گلوکوکارٹیکائڈز جو ہے نا وہ آپ لگا دیں اس کے علاوہ انٹی ہسٹامی ہسٹامیک ڈراغز مطلب جو انافیلیکٹک ڈراغز ہے نا انٹی ہسٹامین جو ہسٹامین پروڈیوز نہ کرے انٹی ہسٹامینک ڈراغز ایسی ڈراغز جو اگر وہ تو اس کو انافیلیکٹک شاک ہے نا جس کے اندر اس کے ویزو ڈیلیشن ہو گئے تھے ان کیس آپ انافیلیکٹک تو اس کو ہم انٹی ہسٹامینک ڈراغز جو ہے نا وہ لگائیں گے جو ہسٹامین کی پروڈکشن کو روکے تو یہ سارے کی ساری جو ہے نا میجر ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی ہے نیکسٹ اگرے وہ بات کرتا ہے گائٹن کی در سرکولیٹری اریسٹ کی سرکولیٹری اریسٹ کیا ہوتا ہے بس مارا الموسٹ نچوڑ ختم ہو گیا باقی میں ابھی گائٹن سے دکھا دیتا ہوں سرکولیٹری اریسٹ کیا ہے اس کے اندر کیا ہوگا ہے وین آل بلڈ فلو کمپلیٹلی سٹاپ مطلب پوری باڈی کا جو ہے نا وہ آل بلڈ فلو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کمپلیٹلی سٹاپ کر دیتا ہے مکمل طور پر باندھا ہے رستہ بالکل ناکہ لاغ گیا ہے اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوگا کارڈی کے ایک تو اریسٹ آجائے گا مطلب دل جکڑا جائے گا اس کے علاوہ وینٹریگولر فیبریلیشن ہو رہا شروع ہو جائے گی وینٹری کیولر فیبریلیشن مطلب کی آپ کا جو ہارٹ ہے نا ایک اوپر والے ایٹری آتا ہے نیچے والے وینٹریگول جو وینٹریگول ہے نا ان کی ارائگولر ریدم ان کا ریدم ہی خراب ہو جائے گا وہ گھڑ بڑسی کرنے لگے مطلب کبھی کنٹیکٹ کا لیا کبھی ریلیکس کا لیا یہ بیچ میں وینٹریگول کے سارے کے سارے لفڑا ہو جائے گا تو جب وہ وینٹریگول میں ہی مسئلہ ہے تو آگے بلڈ کیسے جائے گا مجھے یہ بتاؤ تو کارڈی کا رہیس جو ہے نا وہ چپ کر کے بندے ہی موت کروا دیتا ہے پھر تو گائز ابھی میں نا پھر آپ گائٹن کا جلدی سے ایک ایویو دے دوں آپ کو تاکہ آپ کو پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو دیکھیں پہلا جو پیج ہے نا اس کے اوپر آپ نے سمپلی جو ہے نا وہ دیپینیشن دیکھنی جو ہم نے کہا تھا ان ایڈوکیٹ بلڈ سپلائی تھرو آؤٹ دی بارڈی ہو گیا بلڈ سپلائی بارڈی کو کم ہوگا جس کی وجہ سے اکسیجن اور نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ کم آئیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شاک ہوگا جس سے ہم سرکولیشتری شاک مطلب سرکولیشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیزولوجیکل کاعظ شاک وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک اتحق کارڈک ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ایک اتحق مطلب سرکولیٹری شاک کازڈ بائی ڈیکریز کارڈک آؤٹ پوٹ مطلب میں نے یہاں پہ بتایا نا کہ ڈیکریز کارڈک آؤٹ پوٹ کی وجہ سے جو جو مسئلہ ہو رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا تھا ویڈاوٹ ڈیکریز کارڈک آؤٹ پوٹ ٹھیک ہے سرکولیٹری شاک دیٹ کازڈ ویڈاوٹ ڈیکریز ڈیکریز کارڈک آؤٹ پوٹ یہاں پہ کارڈک آؤٹ پوٹ کا کوئی رولہ نہیں ہے سارا اگر اس کیس میں دیکھنا تو کارڈک آؤٹ پوٹ کے رولے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ کارڈک ابنارمیلٹیز ہے مطلب مایو کارڈیل انفریکشن کچھ نہ کچھ ہو گیا دل کی مسئل کے اندر مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کارڈیوجینک شاک ہو جائے گا نمبر دو پہ وہ کیا کہہ رہا ہے وینس ریٹرن جائے گا مطلب جو وینز واپس بلڈ لے کے آ رہی ہیں وہ کم آ رہا ہے بلڈ جس کی وجہ سے کارڈک آؤٹ پوٹ کام ہوگی اور وہ کیا کرے گی وہ شاک کروا دے گی ابسٹرکشن نہ بلڈ فلو ہو سکتا ہے مطلب کہیں نہ کہیں پہ بلڈ کی رکاوٹ زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ابسٹرکشن ہوگی اور ابسٹرکشن جو ہے نا وہ شاک کو ریلیٹ کرے گی اب دوسرے نمبر پہ جو بات کی تھی وہ کہہ ویداؤٹ کارڈک آؤٹ پوٹ جو شاک ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ میں نے بتایا تھا میٹابولیزم زیادہ ہو چکتا ہے یا پھر ٹیشو کی پرفیوزن پیٹرن جو ہے نا وہ ابنارمل ہو گیا مطلب میں نے کیا کہا تھا نیوٹریشن اس کو خورا کی کم مل رہی ہے بیچارے کو یہاں پہ میں نے بتایا تھا ایکسیسیو یا تو میٹابولیزم ہے یا پھر اس کی اکسیجن اور نیوٹریشن سپلائی کام ہے اس کو خورا کی کم مل رہی ہے تو بیچارے میں کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ سارے ہیں این ایڈوکیٹ ڈیلیویری آو نیوٹرینٹس تو دی ٹیشو ہو گیا نیکس جب وات ہیپنڈ ٹو دی آرٹیریل پریشن سرکولیٹری شاک ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ جب سرکولیٹری شاک ہوتا ہے تو آرٹیریل پریشن جو ہے نا وہ عموماً جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کچھ ایسی جنڈیشن ہے جس کے اندر آرٹیریل پریشن مس لیڈنگ ہے مطلب کام نہیں ہوتا ایک پرسن میں گو انہیں سویر شاک ہے سٹیل ہے والموسٹ نارمل مطلب اس بندے کو شاک ہو سویر شاک ہے لیکن پھر بھی اس کا بلڈ پریشن مطلب آرٹیریل پریشن اس کا نارمل آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پرسن سٹیل نارمل ٹیشو پرفیشن مطلب تیشو کی جو پرفیشن ہیں وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کا آرٹیریل پریشن ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ شاک کی کنڈیشن کے اندر بھی وہ جو ہیں نا اس کا آرٹیریل پریشن نارمل آ گا یہ اس کی پرفیشن والی اس کی وجہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے اور کہ بلڈ پریشن دوڑ جائے گا ٹیشو ڈیٹوریشن ٹیشو جو تباہ ہو رہے ہیں شاک کے اندر وہ کیا ہے شاک وہ کہہ رہا ہے ایک تو شاک ہوا اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس سے مزید شاک کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے 20% تھا وہ 40 پہ 40, 60, 60 وہ 100 کی طرح جانا شروع کر دے گا ایت ریورسی بل کی طرح جانا ہے اتنا وہ شاک زیادہ بڑھتا جائے گا اور ویشے سائیکل ایک شیطانی سائیکل وہ کیا رہا چل جائے گا شیطان کیا کرتا ہے آگ لگا کے اور پھر مزید آگ بھٹکاتا ہے تو وہی شاک والی کنڈیشن ہے کہ وہ ایک دفعہ تو شروع ہو گیا تو پھر وہ جب تک تھراپی نہ دی تو وہ زیادہ بڑھتا جائے سٹیجز میں میں نے بتایا تھا تین تھی نان پروگریسیو پروگریسیو اور ایریورسیبل نان پروگریسیو میں جو ہے نارمل سرکولیٹری کمپنسیٹری میکنیزم وہ خود اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں پروگریسیو میں ہمیں تھراپی دینی پڑتے ہیں بداؤ تھراپی جو ہے وہ جب نقصان ہو سکتے ہیں ایریورسیبل میں تھراپی دے لو جو مرضی کالو ایری چوٹی کا زور لگا لو اس مندینے دوبارہ زندہ نہیں ہونا اوکے ہو گیا نیکس جو ہے نا وہ شاک آج ہائپوبلیمیا ہیمریجک شاک مطلب ہیمریج ہوگی چوٹ وغیرہ لگ گی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا وہ بلڈ والیم کام ہوگا ٹھیک ہے اور وہ سارے کا سارا بلڈ فیلنگ ہو اور وہ سارے کارڈیک آؤٹپٹ کام ہو جائے گی اور وہ سارے کی ساری کرڈیشن آ جائے گی نیکس جو ہے نا وہ آپ نے یہ چھوٹی موٹی باتیں یہ پڑھ لیں یہ سیمپیتھائٹی کمپنسیشن وہ سیمپیتھائٹی سسٹم جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انوال ہوتا ہے وہ ایٹریل بیرو ریسپٹر ہوتے ہیں جنہوں نے پریشر دیکھنا ہوتا ہے ایٹریہ کے اندر جو ہیں آرٹیریل بیرو ریسپٹر آپ کے ویسلز کے اندر ہوتے ہیں اور سٹریچ ریسپٹر ہوتے ہیں یہ دو ریسپٹر کے نام آپ نے نہیں بھولنا ایٹریل بیرو ریسپٹر اور سٹریچ ریسپٹر اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو سٹریچ ریسپٹر دیکھیں گے بھئی وین کے اندر بلڈ زیادہ آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ دل کو کہیں گے اپنی ایکٹیوٹی کام کرو اگر تو وہ کام بلڈ آ رہا ہے تو وہ سٹریچ ریسیپٹر اور بیروسیپٹر کہیں گے پریشر کام آ رہا ہے سٹریچنگ کام ہو رہی ہے تم دل کو کہتے ہیں وہ زیادہ کرو اس طرح وہ ریگولیٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سیمپیتیٹک ریفلیکس کے ذریعہ وہ کہہ رہا ہے ہونا ہے اس کے علاوہ جو ہرڈ ایکٹیوٹی کو سیمپیتیٹک سیسٹم انکریز کرتا ہے وینس اور وینس ریٹرن کو انکریز کر دیتا ہے کانسٹکٹ ہو جاتی ہیں آرٹری اور وہی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیمپیتیٹک سیسٹم نہ ہو تو کیا کیا کنڈیشنز ہوگی اگر سیمپیتیٹک سیسٹم نہ ہونا تو پندرہ سے بیس پرسنٹ بلڈ اگر ریموو کر دیئے جب باڈی سے تو بندہ فوراں مار سکتا ہے پتہ ہے اللہ باگ نے سیمپیتیٹک سیسٹم راکھ دیا تو اس کی وجہ سے اگر ہماری باڈی کا تیس سے چاریس پرسنٹ بلڈ نکل بھی جائے نا پھر بھی ہماری باڈی زندہ رہتی ہے کیونکہ سیمپیتیٹک سیسٹم اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے اگر نہ ہوتا یہ تو ہمارا اگر پندرہ سے بیس پرسنٹ بلڈ نکل جاتا تو ہم نے مار جانا تھا اسی وجہ سے وہ خون کی بوتل دے کے آتے ہیں تو وہ تو زندہ رہتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ سیمپیتیٹک نروس سیسٹم کے ایکٹیو نایسا گریٹر ایفیکٹ آف جی سیمپیتیٹک ریفلیکس ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں انکریز آٹیریل پریشر ہو گیا اور انکریزنگ ٹوٹل پیریفرل ریزسٹن جس کی وجہ سے نو بینیفیشن اور کارڈک آؤٹپور یہ بات ہے وہی کہا رہا ہے اچھا یہ ایک گراف دیکھ لو کارڈک آؤٹپور ایٹریل پریشر اور پرسنٹیج آپ ٹوٹل بلڈ ریموڈ دیکھو یہ ہے کارڈک آؤٹپور اور یہ ایٹریل پریشر ہے ہم بلڈ کو ریموڈ کیے جا رہے ہیں تو کارڈک آؤٹپور یہ ریڈ والی لینگ جو ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی اچھا پہلے جو ہے بیرو ریسیپٹر کیا کریں گے وہ تھوڑا بہت کمپنسیٹ کریں گے یہ دیکھا ہے نیدی رنگ بلکل نیچے نہیں آرہی پہلے تھوڑا سا کمپنسیٹ کر رہی ہے لیکن مزید بلڈ کام ہو رہا ہے کارڈک آؤٹپور کام ہو رہی ہے تو یہ گراب پھر یہ آرٹیریل پریشر کا گراب نیچے آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے ایک پلیٹیو فیس آرہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پلیٹیو فیس یہاں پہ پھر سی این ایس جو ایس کیمیک ریسپونس آتا ہے جس کی وجہ پلیٹیو مطلب باڈی دوبارہ کہتی ہے ایک دفعہ پھر میں واپس اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آ جاؤں لیکن اگر ہم مزید بلڈ کو کام کر رہے ہیں بلڈ لاس ہو رہا ہے مطلب سر 30-40% سے بھی زیادہ بلڈ لاس ہو گیا تو کارڈک آؤٹپورٹ تو بالکل زیرو پہ جائے گی جس کی وجہ سے ایٹریل پریشر ہے وہ بھی زیاری باز زیرو پہ گا یہاں پہ اس نے بیروڈ ریسیپٹر کی وجہ بعد سی این ایس ریسپونس نے بھی پلیٹیو فیز کی وجہ سے ریکاور کرنے کی کوشش کی لیکن ریکاور نہیں ہو سکا اور پھر دونوں درام سے نیچے بند آ گیا یہ بات اس نے اس گراف کے اندر کیا اور کچھ مینے کی کارڈک آؤٹپورٹ اور بلڈر یہاں پہ ریموو ہو رہا ہے جو کارڈک آؤٹپورٹ اور ایٹریل پریشر اوکی اوکی باقی جو ہے نا وہ ہاں اس کی ایک ویلیو یاد کرنا ہے 50 جو ہے نا ایم ایم آف ایج جو ہے نا وہ اس نے بتائی ہوئی ہے یہ جہاں پہ ایک پلیٹیو فیز آتا ہے وہ بتا رہا کہ سیکنڈ پلیٹیو فیز فرسٹ پلیٹیو فیز یہ آیا سیکنڈ پلیٹیو فیز یہ ایدھر آ رہا تھا تو 50 ایم ایم آف ایج جو ہے لیکن وہ ریکاور نہیں کر پا رہا کیونکہ بلڈ زیادہ ازاس ہو گیا ناکس وہ کہہ رہا پروٹیکشن آف کورونری اور سیریبرل بلڈ فلو بائی ریفلیکس ہو گیا مطلب دل اور جو دماغ ہے نا وہ وائٹل ہر گنا ان کو بلڈ پہنچنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ ہوگا تو بہت نقصان ہو جائے نا وہ یہ بات کر رہا ہے سیونٹی ایم ایم آف ایج جی سے نیچے نہیں گرنا چاہیے آپ کا جو سیسٹولک پریشر ہے نا وہ مومن وان ٹونٹی ہے تو وان ٹونٹی سیونٹی تک بے ریفل ہے اگر سیونٹی سے بھی کان جائے گا تو پھر وہ زیادہ مسئلہ بن جائے گا باقی یہ جو ہے نا پروگریسیو نانو یہ کہانی لکھی ہویا پڑھنی ہے تو پال لو پروگریسیو شاک کمپنسیٹڈ شاک میں دیکھو اگر تھوڑا سا بلڈ لائس وین ٹائمین منٹ میں اور یہاں ایوریج پریشر ہے تھوڑا تھا وہ تو یہاں پہ ریکاور ہو گیا یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ ریکاور یہاں پہ ریکاوری ہو گیا یہاں پہ ریکاوری تھوڑی تھی یہ لیکن یہ پھر فار ڈاؤن گھا رہی ہے اگر آپ ہم عام سایئے یہ کبھی نہیں پوچھتے کوئی نظر آ رہا تھا آپ کو میں نے کیمرے میں سوری 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 اکی نیکس جو ہے نا وہ ادھر وہ جو بھی کنڈیشن ہے نا نارمل لیول پہ لانے کے لیے وہ کہیں بیرو ریسپٹر جب جو پریشر والے ہیں نا وہ سارے کی سارے کیا کر رہے ہیں اس کو سرکولیشن کر رہے ہیں سینٹرل نروس سیسٹم اسکیمی کے ریسپونس جو ہے نا مطلب اکسیجن جو ہے نا وہ کمی کے اوپر جو سینٹرل نروس سیسٹم ریسپونس دیتا ہے سیمپیتھائٹک سٹیمولیشن دیتا ہے فال بلوہ 50 mm of HG یہاں پہ میں نے بتایا نا جب 50 mm of HG سے نیچے جاتا ہے تو سیکنڈ پلیٹیو فیز کس وجہ سے آتے ہیں سینٹرل نروس سکیمی کے ریسپونس کی بھی اوپر بیرو ریسپٹر کور کر رہے تھے لیکن جب 50 سے نیچے گیا تو پھر سینٹرل نروس سکیمی کے ریسپونس آئے گا وہی بات کر رہا ہے ریورس سٹیچ ریلیکسیشن ایک میرے نیز ہے جس کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ جو بلڈ ساتھ والی بلڈ ویسن ہے نا وہ کنسٹکٹ کر کے بلڈ کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہم کہہ ریورس سٹیچ ریلیکسیشن یا ریسپونس کی کیا اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کڈنی جو ہے نا جب آپ کو عموما جو پہاڑی علاقہ میں رہتے ہیں ان کے رنگ جو زیادہ گورے ہوتے ہیں مطلب گورے کہہ رہا ہے زیادہ بلڈ ہوتا ہے ان کے اندر وہ لال لال سے گھال ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو اسکیمیاں ہوتا ہے اکسیجن کی کمی ہوتی ہے سیم جسی کنڈیشن میں جب شاک کی کنڈیشن میں جو ہے نا وہ اسکیمیاں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے ان کی کڈنی جو ہے نا وہ ہارمون جسے ان کہتے ہیں رینن ٹھیک ہے وہ سکریٹ کرتا ہے رینن کیا کہتا ہے انجیو ٹینسین اور جن کو انجیو ٹینسین وان انجیو ٹینسین وان کو انجیو ٹینسین ٹو کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک تو ہمارے پاس جتنی بھی آہ وارٹر کی آؤٹپوٹ ہے نا مطلب یورن فارمیشن اس کو کام کر دیتا ہے سالٹ جو ہے نا اس کو ریموول کو کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم کارڈک جو ہے نا شاک اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد ہے اس کے علاوہ انکریز سیکریشن بائی اڈرینل میڈولا ہے اڈرینل میڈولا کا کیا کام تھا یہ کارٹیکس ہوتا ہے کہ میڈولا میڈولا میں کیا ہوتا ہے اپین ایفرین اور نار اپین ایفرین سے گریٹ ہوتے ہیں جو کہ سیمپیتھائٹک ہارمون ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے وہ سیمپیتھائٹک سٹیمولیشن کر دینا ہے یہ سارے کے سارے کمبنسیٹری میکنیزیں ہیں میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو پانی زیادہ پھلایا جاتا ہے اس کو کھانے پھینے کی چیزیں جو ہوتے ہیں جو دی جاتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہیماریج کے تھرٹی فیو منٹ تک جو ہے نا وہ سیمپیتھائٹک ریف لیکس جو ہے نا وہ کیتھائٹک کولامین بائی اڈرینل میڈولا وہ ہارمون کے ریپڈ ہیلپ دیتے ہیں ریکاوری میں ٹھیک ہے کیتھائٹک کولامین جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ تھرٹی مینٹ تو فیو منٹ آکٹر ہیماریج وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں انجیو ٹنسینوجین اور ویزو پریسن کیا کرتے ہیں وہ ریورس سٹریس ریلیکسیشن میکنیزم مطلب ویزو کنسٹکشن کروا دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اوپر والے میکنیزم بتائیں یہ نا یہ آلموسٹ داس منٹ سے ایک گھنٹے کی اندر اندر نا ایکٹیو ہو کے نا سارا کا سارا کام کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے بعد جو آتے ہیں نا ری اڈجسٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے مطلب انٹسٹائنل سپیسز انٹسٹائنل ٹریک سے ابزارپشن ٹھیک ہے وہ اس کو کرنے کے لیے ایک گھنٹے سے لے کے اٹھالیس گھنٹے دو دن تک آپ کو لگ سکتی ہیں آپ کی انٹسٹائنل ایکٹیوٹیز اور انجیشن وغیرہ یہ سارے کے ساری ایکٹیوٹیز انہوں نے کنٹرول کر لی ہے انیشل طور پہ ٹھیک ہے بیرو ریسپٹر وغیرہ باقی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دو دن لگ جائیں گے ایک گھنٹے سے دو دن تک یہ لگ جاتے ہیں وہ گھرہ کہ ان کو کمپنسیٹ ہونے تک اس کے بعد یہ ویشیس سیکل مطلب ایک سیکل چلا تو مزید کارے گا وہ شیطانی سیکل چل جائے گا مطلب اس کو مزید ڈپریس کرے گا مزید ڈپریس کرے گا اور کیا کہہ رہا ہے ویزو میٹر فیلیر جو ہے نا ویزو میٹر فیلیر میں کیا ہے کہ وہ بی پی کم ہوگا ٹھیک ہے فورٹی فائیو میمہ جیتی وہ لائن جو ہے نا پروگریسیو شاک کی طرح جائے گی وہی بات کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بی پی برین کو بلڈ کم جائے گا تو وہاں سے سیمسٹیٹک ایکٹیوٹی کیسے ایکٹیو ہوگی تو وہی بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چار سے آٹھ منٹ کے اندر جو ہے نا وہ کمپلیٹ سرکولیٹری اریسٹ ہو جاتا ہے برین کا چار سے آٹھ منٹ تک وہ سروائیو کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ کے حوالے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو جائے نا وہ کمپلیٹری ڈپریسٹ وہ کہہ رہا ہو جائے نا اور تھرٹی ایم ایم آف ایجی سے نیچے گیا تو بلڈ دو برین تا بھی اڑ جانا ہے بلاکیج آپ سمال ویسل جسے ہم کہتے ہیں سلکڈ بلاڈ ہو گیا کوئی نہ کوئی بلاکیج ہوگی جس کی وجہ سے بلڈ سروائے گا جو پھر کیا ہوگا میں نے بتایا تھا نا کہ ایسی ڈوسیز ہو جانی ہے تو لیکٹک ایسیڈ پروڈکشن ہوگی جس کی وجہ سے لیکٹک ایسیڈ پروڈکشن ہوگی پھر کاربانک ایسیڈ ایچ ٹو سی او تھری جس کی وجہ سے جو اینا وہ ایسیڈ پروڈیوز زیادہ ہوگیا لیکٹک ایسیڈوسیز ہوگیا ایسیڈوسیز کیا کرتا ہے مزید کارڈک آؤٹپوڈ کو کام کرتا ہے اور سلکش کو اور بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈ کو جو اینا وہ مزید سستی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے وہ شاک اور ہو جاتا ہے کپیلریز پرمی بیلٹی کیا ہے کہ آفٹر آف مینی ہار تھا کپیلریز کے اندر سوراکھیوں سے کریں ہو جاتے ہیں جہاں سے جتنی چیزیں کپیلری سے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوگا بلڈ والیاں مزید کام ہو جانا ہے ایک تو پہلے کام ہو رہا ہے اور آگے سے یہ کپیلریز نے اپنا رولہ ڈال دیا پرمی بیلٹی اس کی انکریز ہو گی جس کی وجہ سے زیادہ چیزیں نکل گئیں ہیں بلڈ سے اور اس کے بعد ریلیز آف ٹاکسن اچھا جب اسکیمیا ہوتا ہے نا ٹیشو کا تو ٹیشو جو ہے نا اب ریسپونس کے اندر ہسٹامین ریلیز کرتی ہیں سیروٹانین ریلیز کرتی ہیں یا پھر ٹیشو انزائن مثلا کہ انراض ہو جاتے ہیں ٹیشو اور وہ یہ چیزیں ریلیز کرتے ہیں اس کی ہم کہتے ہیں انڈو ٹاکسن یہ مزید خطرہ مان جاتا ہے شاک کے اندر ٹھیک ہے آپ دیکھو انڈو ٹاکسن جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے گرام نیگٹیو بیکٹیریا سے ہمارے پاس دو طرح کی ہوتا ہے گرام پوسٹیو اور نیگٹیو آپ نے اپنے ایفیسی اندر پڑھا ہوں گے تو گرام نیگٹیو جو بیکٹیریاں نا وہ کیا کریں گے جناب ہمارے پاس انڈو ٹاکسن کو ریلیز کروائیں گے اب انڈو ٹاکسن جو ہے نا وہ کیا انہانس فارمیشن اور ابزارشن اور ٹاکسیزم انڈو ٹاکسن جو ہے نا وہ زیادہ ٹاکسک چیزوں کو ابزار کروانا شروع کر دینا انٹسٹائن کے اندر سے نا کیونکہ انٹسٹائن کو دیکھو نا بلڈ نہیں جا رہا یہاں پہ بلاکج ہو چکی ہے جو انڈو ٹاکسن وہ کیا کرے گا جو گندی چیزیں ہیں انٹسٹائن کے اندر وہ بھی ابزار کروانا شروع کر دے گا مزید گانے دال رہا ہے انڈو ٹاکسن جس کی وجہ سیلیرر میٹابولیزم اس کے اوپر فرق پڑ دے گا دل پہلے خراب تھا اور اسے خراب کر دیا یہ اور یہ جو گرام نیگٹیو کی وجہ سے جو شاک ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سیپٹک شاک میں نے یہاں بتایا تھا نا پہلے باہر تو وہی سیپٹک شاک کسی کو ریلیڈ گاتا ہے جو بیکٹیریز کی وجہ سے ہو رہا ہے نیکس جو ہے نا وہ ہے جو سیل کی تباہی ہو رہی ہے نا وہ ورس ایفیکٹ ہو رہا وہ کیا ہے لیور کے اوپر ایک جو ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ آف سوڈیم اور پوٹاشیم سیل کی اندر جو ہے نا وہ سوڈیم اور پوٹاشیم کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا سوڈیم جو ہے نا وہ باہر جاتا ہے اور پوٹاشیم اندر آتی وہ ختم ہو جاتی جہاں دیکھو آپ نے ایک بہت یاد رکھنی ہے ہمیشہ زندگی میں جہاں پہ سوڈیم ہوگا نمک ہوگا وہاں پہ پانی ساتھ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو سوڈیم اب باہر نہیں گیا سیل سے سوڈیم سیل کے اندر رہ گیا تو یہاں بلڈ ویسل سے جتنا بھی پانی سا سوڈیم نے اپنے ایک پاس بلوا لینا ہے جہاں پہ سوڈیم ہوگا پانی اس کا یار ہے ٹھیک ہے تو نمک اور پانی سے یاد کالو جہاں پہ نمک ہوگا وہاں پہ پانی آئے گا تو جہاں پہ سوڈیم سیل کے اندر ہے تو بلڈ ویسل سے مزید جو پانی نکال کے اپنے اندر پلازمہ سیل کے اندر لے آئے گا مزید بلڈ کام ہو گیا اب پوٹاشیم باہر رہ گیا اس ایز ایرزلٹ سوڈیم انکلوڈائر اکامولیٹ این اے سیل کے اندر رہ دیں گے پوٹاشیم باہر ہو جائیں گے جس کی ویسل سیل پانی اندر سیل کے اندر بھار دے گا وہی بات کر رہی تھی یہ ہے بالکل مائٹو کونٹیل ایکٹیوٹی یا لیور سیل لیور سیل کے مائٹو کونٹیل انرڈی پروڈکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ لائسو سوم جو ہے نا ٹھیک ہے انزائم ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے وہ اپنے انزائم سے کرنے جائیں مطلب انہوں نے اپنا رولہ ڈال دیا کیا کرنا ہے انہوں نے ہائیڈرولیز انزائم جو ہے نا وہ نکال دینے آپ نے لائسو سوم کے اندر یہ ہوتا ہے انہیں سیل ف ایٹنگ انزائم اپنے ہی سیل کو کھانا شروع کر دیتے تو وہ کیا کرے گا ہائیڈرولیز انزائم ریلیز کریں گے سیلیلر میٹاپولیزم آب نیوٹریانٹس کیا تھا گلوکوز اور اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کی دپریشن ہو جائیں جس کے ہونٹر پرسن ڈپریشن آب یہ ایکشن آف انسولین انسولین نے اپنا کام ختم کر دینا جس کے جو گلوکوز ہے وہ یوٹیلائز بھی نہیں ہو پائے گا آلماسٹ پورٹی سکس منٹ ہو گیا ہے بہت نبی ویڈیو ہو گیا فردر ڈیٹیوریشن میں کیا ہو گیا ہے لیور ہو گیا ہے میٹاپولیک انڈ ڈیٹاکسیفیکیشن فنکشن ہو گیا ہے لنگز جو انہیں ایونچلی ڈیویلپ کر جائیں گے پلمانری یا ڈیما ہو جانا ہے اس کے علاوہ ہارٹ جو دن جربائے فنکشن ڈیپریسنگ کونٹیکٹر دے اپنا کونٹیکشن کو ڈیپریس کار دیں گے نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے ٹیشو نیکروسیز ہو گیا اس کے اندر کیا ہوگا بیٹر بلاڈ آرٹیریر پھلیڈ ہو گیا وہ ہی انڈ کے پہلیز بیٹر نیوٹیشن ہو گیا اور وہ بچہ والی باتیں ہیں ہارٹ مسل میں وہ کہہ رہا ہے کہ لیین ہو جانی ہے اور ڈیٹوریو لیین ہو گیا کڈنی ہوئی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کا ایمپورٹن نہیں ہے یہ بعد جو ہے نا وہ ایسی ڈیوسیز انڈی شاک جو میں نے آلریڈی بتایا کہ وہ اینروبک ریسپیریشن کی وجہ سے ایسی ڈوسیز ہو گیا ایسی ڈوسیز کی ہو گیا وہ کیا کرے گا اینروبک پروسس کو جنریٹ کرے گا لیکٹک ایسی پروڈیوز ہو گی کاربان ڈائی ایکسائیڈ کے ساتھ ملک کی کاربانک ایسیٹ بنا دینا ایسی ہو گیا نایس جو اندھنا وہ ہے ویشیس سائیکل وہ ہی شیطانی سائیکل جو زیادہ پروگریس کرے گا مطلب پہلے ہی شاک جا رہا تھا وہ مزید شاک کو بھرا جے گا اس کے بعد یہ ریورسیبل شاک جس کے اندر بندہ واپس نہیں آسکتا ہارڈ امیڈیئٹ ایبیلٹی ختم ہو جانا ہے ہر چیز نیکسٹ ڈیپلیشن سیلیلر ہائی انرجی فاسفیڈ مطلب جو سیل کے اندر جو فاسفیڈ ہے اس کی کمی ہونا شروع آئی اب فاسفیڈ کیا کہتا ہے ایٹی پی کی پروڈکشن کرواتا ہے اب ایڈینو سین ترائی فاسفیڈ جو آیا ہے لئے ایڈینو سین رائیٹ فاسفیڈ میں ایٹی پی جو آیا ہوں ایڈی پی tres me Award ہایڈیپی roster ایڈی پی جو آیا ہے لئے ایڈی پی اب ایڈینو سین Guild جو آیا کہ اس کے اندر البدال یوری کے اسید کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اب وہ باڈی کے اندر بلائی کی اسید جب زیادہ ہو گیا تو یہ کام خراب کر دیکھا مزید کام یوری کیسر زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ فالتو چیز ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ یوری کیسر کنورٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس ہی تھی انرجی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کنورٹ کر سکے تو مزید جو ہے نا وہ کر دے گا ٹو پرسنٹ جو تینا نارمل سیللر آر ہو گیا مطلب یہ ڈیپلیٹ کر دے گا یوری کیسر وہ سارے کتار کوئی بات کر رہا ہے اچھا اس کے بعد ہے ہائپو بولیمک شاک مطلب والیم کام ہو گیا تو کیا ہوگا انٹسٹائنل ابسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوگا جو سبیرلی ریڈیوز بلازمہ والیم مطلب انٹسٹائن جب بلاکج ہو گیا تو وہاں سے کوئی چیز ابزار میں ہو رہی پانی ابزار میں ہو رہا ہے تو کیا کرے گا کدھر جائے گا کہیں بھی نہیں جانا ہے والیم کم ہونا ہے بلڈ کا وینس فلو جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا وہ سارے کے سارے پاتے میں وہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے جو برن جو جال جاتے ہیں بچارے ان کا جو ہے نا وہ پانی زیادہ تر اویپوریٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ہائپو بولیمیا ہو جاتا ہے میں نے آلیڈی بتا دیا آپ کو ہائپو بولیمک شاک سے ویٹا دیا اس کے علاوہ کیا ہے کازیز گیاں ہیں ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہیں نا وہ ہو گئی اس کے علاوہ فلوڈ لاس ہو گیا ایکسیسیف سویٹنگ یا پھر وومیٹنگ اسے وہ یا پھر فلوڈ الیکٹرو لائٹ اس نے کام لیا ہے یا پھر اڈرینل کارٹکس کی یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں اس کے بعد ہے ہائپو بولیمک شاک کیا ہے مطلب چھوٹ لگنے کی وجہ سے جو والی امکام ہوا ہے اس کی وجہ سے شاک ہوا اسے ہم کہتے ہیں ہائپو بولیمک شاک کیا ہے میں نے یہاں پہ بتایا ہے یہ والے یہ جو میں نے ہیمرے جو گیا سرگیکل برن والا بتا دیا ڈی ہیڈیشن والا بتا دیا وہی سارے کے سارے یہاں پہ بسکس کر رہے ہیں اور کراس ٹرانسفیشن کی وجہ سے یہ سارے کے ساتھ باتی کر رہا ہے میں سے نیوروڈینک شاک میں کیا ہوتا ہے انکریز ویسکولر ایکٹیوٹی اس کے اندر جو انا ایسا شاک ہے جس کے اندر بلڈ والیم تو لاز نہیں ہوتا ہے لیکن کیا ہے ویسکولر کپیسٹی انکریز ہو جاتی ہے مطلب جو ویسل انکی جو انا کپیپیلٹی اس کے اندر کچھ نہ کوئی فرق آ جاتا ہے ویسکولر کپیسٹی جو انا وہ انکریز ہو جاتی ہے مطلب ویسل تھوڑی یہ ہے نا تو یہ جہاں تک اگر پھول جائے تو بلڈ زیادہ پھول ہی ہو جائے گی اور دل کی طرف کم جائے گا بلڈ تو وہی ہے شاک کی طرف جانا ہے مطلب ٹیشو کی طرف کم جانا ہے زیادہ در ویسل کے اندر رہ جانا بلڈ وہ ڈیلیشن جو اتنا وین یہ زیادہ کاز کرتی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کازید آپ نے نیورو جینک شاک یا کیا ہے نیورو جینک کاز کے جو دیپ جنرل انیسٹیزیا مطلب ایسے پینشنٹ کو جانا وہ ہم نے انیسٹیزیا جو دیتی ہیں تو اس پیشنٹ کی اکثر ہوتا کہ پینشنٹ انیسٹیزیا سے آؤٹ ہی نہیں ہوتا اور وہ وہی پہ مار جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نیورو جینک شاک اس لیے انیسٹیزیا بہت دھیان سے دینا پڑتا ہے تاکہ ویزو موٹر جو ہےنا وہ پیرلائز نہ ہو جائے اگر وہ پیرلائز ہو گیا تو بندہ گیا سپائنل انیسٹیزیا مطلب جب ہم سپائن میں اندر انیسٹیزیا دیتے ہیں ہریڈ کی ہیڈیگ ہیں تب بھی بڑے خیات کرنا پڑتے ہیں اگر تو ویزو موٹر سسٹم اڑ گیا تو بندہ گیا برین ڈیمیج برین ڈیمیج اگر ہو گیا تو کیا ہوگا برین سے سارے سگنل آنا ہے ویزو میٹر بھی سگنل نہیں آئیں گے موٹر ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو برین اسکیمیا کی وجہ سے پانچ سے دیس منٹ لگنے اور برین تباہ ہوکے باہر آئے دانا آپ کا اینافیلیکٹک شاک اور ہسٹامین شاک میں کیا ہے اینافیلیکس کیا ہے الرجی جو ہے نا ہوتی ہے اس کے نکیہ ہوتا ہے ہسٹامین جو ریلیز ہوتا ہے آپ نے دکھا الرجی کے اندر آپ کے جو نا وہ پھوڑے سے نکل آتے ہیں وہ پھولے ہوئے کوئی وہ یہی ہوتے ہیں کہ کارڈک آؤٹپوٹ اور آٹیٹر پریشر جو نا وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں ڈراسٹیکلی نیسٹ ہے ہسٹامین شاک جائیں یہ نا انفیلیکس میں کیا ہے انٹی جن انٹی بڑی سے کھونا انٹی جن جو ہے نا وہ بیزل سیل اور ماس سیل سے جا کے ملتی ہے وہاں سے کیا ریلیز ہوتی ہے ہسٹامین ہسٹامین کیا ہے ویزو ڈائیلیٹر ہے جب یہ ویزو ڈائیلیٹر ہے تو یہ زیادہ شاک کی طرف لے کر جائے گی اوکے ہوگا انفیکشن کے اندر پھر کیا ہوگا ہسٹامین زیادہ ریلیز ہوگی تو وہ ویزو ڈائیلیشن کروا کے تو شاک کی طرف لے جائے گی ویزو پھیل اور ماس سل سے وہ لڑیں گے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائیں گے ہسٹامین ریلیز کریں گے یا ہسٹامین لائک سبسٹینس اور وینس ڈائیلیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ ڈائیلیشن آف دی آرٹری ہو جائے گی آرٹریز سارے کی ساری ڈائیلیٹ ہو جائیں گی بلڈ زیادہ ویزو کے اندر رہے گا ٹیشو کو بلڈ کم جائے گا جس کی وجہ سے وہ سیریس شاک ہو جائے گا اسے ہم کہتے ہیں ہسٹامین انٹرا وینس انجیکشن یا پھر اگر ہسٹامین کا انجیکشن اب لگا دیں کسی بندے کو زیادہ تو اس کوئی وجہ سے وہ شاک میں چلا جائے گا اسے ہم کہتے ہیں انفیلیکٹک شاک اوہ مائی گاڑ نیکس ہے سیپٹک شاک سیپٹک کے اندر کیا ہے مطلب کوئی نہ کوئی پوائزن آ گیا ہے سیپٹک میں بلڈ پوائزنگ ہو گیا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یہاں پہ کہتا ہسٹامین تھا انفیلیکٹک میں سیپٹک میں کہا کہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریہ وغیرہ آ گیا گرام پوائزنگری میں نے بتایا تھا اس کے اندر میں لی پیروٹرنائیٹس آپ نے ایک بات یاد ایک پیروٹونیم پیٹ کے اوپر جلیل پیروٹونیم کہتے ہیں اس کی انفیلیمیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بلڈ پوائزن ہو جائے گا اس کے علاوہ پیروٹرنائیٹس ہو گیا اور کیا تھا سٹیپٹو کوکل ہو گیا سٹیپلو کوکس انفیکشن ہو گیا یہ بیکٹیریہ کی وجہ سے جو گنگرینس انفیکشن گنگرین ہو جانی ہے گنگرین بیسیلدائی کی وجہ سے اس کے علاوہ کولون کے بیسیلدائی ریکٹم اور پرنول والے وہ ہی سارج بیسیلدائی جو ہے نا جنہیں گلز کے اندر عمومن یوٹی آئی ہوتا ہے یوٹی آئی ہوتا ہے سارے کے سارے نیکس سپیشل فیچر اس کے اندر فیچر میں نے بتا دیا کہ اس بخار ہوگا اور اس کا ویزو ڈائیلیشن بہت زیادہ ہوگی مطلب اس کی جو ہے نا زیادہ پھولی ہوئی ہوں گی ہائی کارڈک آؤٹپوٹس کی بہت زیادہ ہوگی بیکٹیریل ٹاکسنز جو ہے نا وہ زیادہ ریلیز ہوں گے جس کی بیسی بلڈ جو ہے نا وہ سلگش ہو جائے گا مایکرو بلڈ کے اندر کلارٹنگ چھوٹی چھوٹی بننا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ که انٹرابینس کویگولیشن جو ہوتا ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی ایلڈری ایج میں کہتا ہے سیپٹک شاک ہوتا ہے اور بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے وہ سارے باتیں یہی کہہ رہے ہیں ناکسٹ ایس پیزیولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے ریپلیسمنٹ تھرپی میں نے بتایا ہے بلڈ اور پلازما کو ٹرانس فیوج کروان دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیکسٹین جو ہے نا پلازما ایکسپینڈر ڈیکسٹران سلوشن وہ اس کو لگا دینا ہے ہیڈ ڈاؤن مومنٹ کروانی تھی میں نے بتایا تھا یہاں پہ یہ نوٹ سکی ہیں یہ ہیڈ ڈاؤن مومنٹ اکسیجن فوکس کو کیا ہو گیا اکسیجن ترابی بلڈ بلازبار ٹرانس فیس ایمپی سیٹی گلوکو کارٹیکارڈ انٹی سٹامینک ڈرگ یہ سارے کے سارے سکن در آجیں گی اور کیا ہے دیکسٹران سلوشن وہ سارے کے سارے پلازما ایکسپینڈر وہ ٹریٹمنٹ آف دی شاک کیا ہے کہ وہ ہی ہے اپین افرین نارا پی ریفرین میں نے بتایا ہے نا یہاں پہ کہ ہم نے یہ اپین افرین نارا پی ریفرین دیا نہیں ہے انٹی ہسٹامینی کی جو وہ ڈرگز لگا دی نہیں ہے اس کو اگر انٹی فیلیکٹک شاک کے اندر ویزو کانسٹکشن اپلیکٹ اس کا کام کرنا زیادہ کر دینا اس کے بعد ہیڈ ڈاؤن مومنٹ کروا دینا دوسری اکسیجن اکسیجن وینٹی لیٹر کے اوپر اس کے لگا دینا گلوکو کارٹیکائیڈ لگا دینا ایٹرینل کارٹیک سے جو ریلیز ہوتے ہیں ہارمون سیمپیترک ایکٹیوٹیز گلوکو کارٹیکائیڈ کا یہ کام ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سرکولیٹری اریسٹ اور سرکولیٹری اریسٹ میں میں نے کیا بتایا تھا یہاں پہ سارے کا سارا بلڈ اچانک سٹاپ ہو جانا ہے تو وہ یہ ایک بات کہہ رہا ہے جو ہے نا وہ بلڈ سٹاپ ہو جانا ہے کہ وینٹی کلر فیبریلیشن ہو جانا ہے ٹھیک ہے میں نے یادہ دیل تو مچ لیٹر اکسیجن کی وجہ سے جو ہے نا وہ گیشیس مکسچر ہو جانا ہے اور کیا ہوگا وینٹی لیٹر اکسیجن اہاں ایسے پر جب سرکولیٹری شاک ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں سی پی آر کرتے ہیں مطلب یوں اس کی چھاتی پہ حاضر یوں پریس کرتے ہیں تیس مرتبہ پھر اس کو دو مرتبہ مو سے ساندھ دیتے ہیں پھر تھرڈی مرتبہ پریس کرتے ہیں پھر مو سے ساندھ دیتے ہیں اس کی ہم کہتے ہیں سی پی آر یا پھر آپ نے اس تریاں دیکھی ہوگی نا جو پیشنٹ کی چھاتی پہ اوپر لگاتے ہیں تو وہ کرنٹ سال کا سلگتا ہے وہ یہی ہوتا ہے سرکولیٹری اریسٹیں بچانے کے لیے اس سے پھر لکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے سرکولیٹری اریسٹ ہوں دی برین برین کے اوپر جو سرکولیٹری اریسٹ پانچ سے آٹھ منٹ لگتے ہیں جناب ٹوٹل سرکولیٹری اریسٹ کے اندر دکھر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہوگا تو وہ پرمانیٹ جوانا ہو یہ ہوگا آرزی طور پہ لیکن دس سے پندرہ منٹ ہوگا تو پرمانیٹ جوانا وہ ہمارے پاس شاک ہو جانا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے ہم بلڈ کلارز کو جو نا وہ پریونٹ کرتی ہیں اس کے لیے جو ہے ہیپارین انجیکشن لگا دیتے ہیں یا سٹرپٹو کائنیز کا انجیکشن تاکہ اگر ہم شاک سے ریکاور بھی کر لینا تو یہ نہ ہو کہ کہ ہی بلڈ کلارز ہو وہ شاک سے ریکاور کرتے ہو وہ مزید مسئلہ اس لیے ہم اس پرسن کو جو ہے نا وہ ہیپارین کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور سٹرپٹو کائنیز کا انجیکشن لگا دیتے ہیں جا پھر ان دونوں میں سے کوئی اگلے گا تاکہ وہ بلڈ کلارز نہ ہو تو اگر وہ جانا پرمانیٹ اگر بلاکیج ہوگی نا تو وہ کیا کرے گا ڈیس کروا دے گا نیوران کی نیوران کی ڈیس سے واپس آنا ناممکن ہے شکر اللہ یہ سارے کا سارا چپٹر آلموسٹ ایک گھنٹے کے اندر ہم نے کبر کر لی ہے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اندہ اس سے کبھی نہیں بھولے گا آپ کو جار اپنی طرف سے کوشش کی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آج ویسے بھی روزہ اور ایک چپٹر ہی ہوپ ہوئے میں سے تو باقی اگر کوئی سی کا کوئی سوال ہو اگر کسی کو انسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھے بتا دے میں اسے سینڈ کر دوں گا یہ ایک ٹیبل رہ گیا تھا ٹھیک ہے ڈیکریزڈ کارڈک آؤٹپوٹ ڈیکریزڈ آٹیریل پریشر وہی جو میں نے آلیڈی بتا ہے سسٹیمک بلڈ پلو کام ہوا ڈیکریزڈ کارڈک نیوٹریشن ڈیکریزڈ بلڈ ٹیشو انٹرا ویسکولر کلارٹنگ ہو گیا اب اس کی وجہ سے اگر ٹیشو میں اسکیمیاں ہوگا اکسیجن کی کمی ہوگی ریلیز کرے گا ٹاکسن انڈو ٹاکسن ریلیز کرے گا جس کی وجہ سے کارڈک ڈیپریشن ہو گیا کارڈک ڈیپریشن کیا کرے گا مزید کارڈک آؤٹپوٹ کو کم کر دے گا اوکی ہو گیا پھر اگر یہ ڈیکریز وینس ریٹرن ہے وینس ریٹرن کام ہے تو مزید کارڈک آؤٹپوٹ کام ہو گیا یہ اور ویشیس سائیکل مطلب ایک تو پہلے نقصان ہو گیا اس کو مزید نقصان کام کو بڑھا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فوزٹی فیڈویک یا پروگریسیو شاک کی طرف یہ جا رہا ہے اس کے علاوہ کہ ڈیکریز نیوٹیشن ٹو برین ڈیکریز بیزو مطلب دماغ کو جب کام نہیں ملے گا خوراک نہیں ملے گا وہ کیسے کام کرے گا تو موٹر ایکٹیوٹیز اس کی بھی کام ہو جانی ہے تو چپ کر کے وینس پویزنگ کا بلڈ ہو جائے گی ڈیکریز وینس بلڈ ہوگا انکریز جو ہے نا وہ ہاں کپیلریز نے اپنا رولہ ڈال دی ہونا کہا میری کو تو ویسے پھٹ کے ہاتھ میں آگئے کپیلریز میں سے جو پلیوڈ ہوگا وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے کپیلریز کا تو بلڈ والی مزید کام ہو گیا تو مزید اس کو مزید شاک کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ کپیلریز کا اکشن ہو گیا یہ جناب اس کا برین کا ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اسکیویاں کی وجہ جو انٹوٹاکس نے ریلیز ہوا ہے نا اس نے مزید ڈیمیج کر کے کارڈک ڈپریشن کروا کے وہ سارے کسر کرتی ہیں جس نے جناب یہ نورس کے پکچر دی لینیا وہ لے لے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہیلپ کریں گے اپنی ذرن سے پیار پوری کوشش کیا باقی آپ کو اگر سمجھائیے تو ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دی لے گا فوکس کو اوکے آپ ٹھیک ہے اور یہ دیکھنا اور یہ تو گائز باقی افتاری کے بعد ٹھیک ہے اگرا چپٹر جو ہے نا وہ سرکولیشن کے دین چار چپٹر ہیں ٹائم لیں گے تو اس کو ہم جسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور مطلب سرکولیشن کے چپٹر انشاءاللہ کوشش کر دیں آج کمپلیٹ کرنے کی باقی جس کو ایم سی گوز چاہیے مجھے واتسائی پر میسیج کر دیں تو اسے میں پاسٹ ایم سی گوز دے دوں گا وہ یہ کر لیں انشاءاللہ سرکولیشن سے اس کا کوئی ایم سی گوز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خیالت ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اللہ حافظ ایم سی گوز ایم سی گوز دے چل رہی ہے آیم سی گوز آیم سی گوز آیم سی گوز